السلام علیکم میں ہوں اکبر اور آج آپ کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ری تنگنگ سمال ازم کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ایک بھائی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ریسرچ کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ آہ خان نے کافی پروجیکٹس فنڈ کی ہیں اچھا اس کا جواب میں دیتا چلوں چھوٹا سا پروگرام میرے خان میں ذرا سا لمبا ہو جائے گا آج لیکن جلی سے جواب دے دوں کہ اس پر کئی آرٹیکلز موجود ہیں ری تنگ سمال ازم ڈاٹ کوم پہ کہ آہ خان صاحب کس طرح پروجیکٹس فنڈ کرتے ہیں کس طرح نہیں کرتے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں مثلا جیسے آہ خان ہسپیٹل کی آپ نے کا نام لیا آپ نے تو اسی کی مثال لیتے ہیں آہ خان ہسپیٹل کی جو پوری زمین ہے وہ ایک پوری ٹیکس فری پراپٹی ہے جو کہ پاکستان اور سندھ حکومت کی طرف سے آہ خان صاحب کو از ایک گرانٹ ملی ہے اس زمین کی والیو جو ہے وہ ظاہر اب تو ارموں روپے ہوگی آشکل کی انفلیشن اور پراپٹی والیو اس کو اگر ملا دیں اس پر کوئی پراپٹی ٹیکس نہیں دیا جاتا آہ خان صاحب کی طرف سے تو اولاً تو یہ ہو گیا کہ اس پہ جو زمین کی بات ہو گیا اب آ جاتے ہیں اس پہ بلڈنگز پر اچھا یہ بلڈنگز جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی بلڈنگ جو آہ خان صاحب نے زکاة تھی ہیں دسون کے پیسوں سے زکاة اخر نہیں کیا سکتے دسون کے پیسے دسون کے پیسوں سے فنڈ نہیں کی اس لئے کہ اگر آپ آخن ہسپلال چلے جائیں تو آپ کو ہر بلڈنگ جو ہر وہاں پہ نیا فیز بنتا ہے ہر کوئی نیا ایکسٹینشن بنتا ہے اس پہ آپ کو کریمول جی بلڈنگ اور فلاں بلڈنگ دھما کر یہ سارے جو ونگز ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ these are the names of the primary donors اور اس کے اوپر یہ کہ جو وہاں پہ plagues لگی ہوتی ہیں ہر بلڈنگ کے بعد جس پہ donors کے نام آ رہے ہوتے ہیں اور میں خود گواہ ہوں میرے شداروں میں سے کئی لوگوں نے ہمارے سامنے لاکھوں کڑوروں روپے جو ہیں وہ آخن ہسپلال کی بلڈنگ کے وقت اور ان کے ایکسپانشن کے وقت بھی تھی ہیں اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو آخن صاحب نے جب بھی آخن صاحب آتے تھے اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا آئے ہوئے ایک پرسنل ملاقات کرتے تھے ان سے انہیں پھر یہ اس طرح جو ٹائٹلز ہوتے ہیں آلی جا کے اور حضور مکھی and so forth یہ نوازیں تو یہ آخن ہسپلال کے پیپرز آخن ہسپلال میں کا بھی ایک بہت بڑا ایک وکیل نے کیس بھی کیا تھا سندھائی کورٹ میں کہ بھئی یہ تمام پراپرٹی جو ہے وہ آخن صاحب کو اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ وہ اس مہا پر ایک ویل فیر ہسپلال قائم کریں تو چونکہ آخن ہسپلال ایک ویل فیر ہسپلال نہیں ہے تو یہ جو سٹارٹس ہے جو ٹیکس فری سٹارٹس ہے یہ واپس لیا جائے اور ان فائٹ یہ پوری پراپرٹی از ایک کمیرشل پراپرٹی اس کو گریڈ کیا جائے یہ ایک ریسنٹ کیس کیا گیا تھا سندھائی کورٹ میں جار ہے میں پتا ہے پاکستان میں انصاف کتنا ہے اور کتنا نہیں but the fact that this case was filed and accepted کیونکہ جب case file کیا جاتا نا تو وہ ہر case accept نہیں ہوتا لیکن ایک case لیا گیا تھا کوٹ میں پھر زارہ ہر case کی طرح وہ لٹا گیا لیکن the fact remains کہ یہ case ہوا تھا کہ ویل فیر ہسپلال کے نام پہ آخن صاحب نے زمین لی اور اس پہ فور پروفیٹ ہسپلال بنایا ہے دوسرا یہ کہ آپ project fund کرنی بات کیا آخن ہسپلال آپ کے خیال میں کوئی کیا ویل فیر پروش ہے آخن ہسپلال نا صرف کراشی کا نا صرف سندھ کا بلکہ پورے پاکستان کا مہنگا ترین ہسپلال ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ south city hospital زیادہ مہنگا آخن ہسپلال سے تو وہ غلط کہتا ہے آخن ہسپلال is the most expensive بہت اچھی quality کا ہے کوئی شک نہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی فلاہی project ہے یہ بالکل غلط ہے مہنگا ترین ہسپلال ہے وہاں پہ جو foreigners جو بھی faculty اور dean وغیرہ ان کی salaries obviously dollars میں ہوتی ہیں جو foreign students ہوتے ہیں ان کی fees جو ہے وہ the last time i checked was 40 to 40 maybe 40 thousand dollars per year ان کی fees ہے جو کہ پورے پاکستان میں تو کیا in fact اگر آپ middle east بھی چلے جائیں اور آپ UK چلے جائیں تو وہاں اس کے آس پاس یہ اتنی جو ہے fees ہوتی ہے آخن ہسپلال جتنی med schools میں جو fees ہوتی ہے اتنی ہے تو میرے خواہل میں میں نے کافی assets بتا دیا آپ کو آخن ہسپلال کے آپ نے example یہ کہ dean پر بھی آتا ہوں میں آخن ہسپلال کی زمین جو ہے وہ غیر قانونی اس لئے ہو گئی کہ وہ فلاہی ہسپلال لے کے بنایا تھا اس پر کوئی tax نہیں جا تھا free کی زمین ملی ہے وہ as a gift تھی تو آخن صاحب نے کوئی پیسے نہیں لگا اس پر آخن ہسپلال کی construction پر کوئی پیسے نہیں لگا آخن صاحب نے اور آخن ہسپلال جو چلتا ہے وہ public کے پیسے سے چلتا ہے کیونکہ ہر کوئی وہاں آنے کے پیسے دیتا ہے کسی کا علاج ہی مفت نہیں ہوتا کسی اسمائلی کا علاج ہی مفت نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ اسمائلی کو 10 فیصہ discount دیا جاتا ہے 10,000 قسم کی documentation لی جاتی ہے 10-20 فیصہ discount لے کے بھی اس کو کہا جاتا ہے ہم ہم تمہیں installment allow کر دیں گے لیکن کوئی آگا خانی جو ہے وہاں پر مفت علاج نہیں کروا سکتا ہے recently وہاں کے staff members نے مجھے بتایا کہ پہلے ہمارے parents کو free medical allow ہوتا تھا یا medical coverage allow ہوتی تھی free تو خیر کچھ نہیں ہوتا جو staff rates سے ان پہلا ہوتا تھا اب وہ بھی وہاں کی جو نئی CEO ہیں انہوں نے ختم کر دیا ہے تمام جو وہاں پہ چھوٹے موٹے security guard سے وہ بھی آگا آنسپل کے payroll پہ ہوتے تھے اب وہ بھی ان نئی CEO نے outsource کر دیا وہ تمام employees بچارے جن کو کسی حد تک medical کے اچھے علاج کی ایک سہولت ہوتی تھی وہ تمام لوگ اب جو ہیں وہ ایک outsource company کے ملازم ہو گیا اور وہ ان کو تمام مرات ختم ہو گئی تو یہ آپ کا آخان hospital تمہیں نے side میں لگا دیا اب اکی ڈین پہ بات گئے اکی ڈین کا نام تو بڑا شاہ آخان development network لیکن بھائی اکی ڈین is for جس طرح آخان hospital ہے تو اسی طرح اکی ڈین کو آپ سمجھیں ایک parent company ہے ایک holding company ہے جس کے اندر میں تمام یہ profit for profit companies آتی ہیں آخان hospital بھی for profit ہے آخان education services بھی for profit ہے آخان صاحب کا کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ for profit آخان جو heritage جو culture اور یہ جو آخان trust for culture ہے یہ کیا ہے آخان trust for culture یہ construction company ہے جو بڑے بڑے جگہوں کے for example کسی بڑی انڈیا میں بھی ایک recent میں خیال میں کس کا مخورہ تھا شاہ جہاں کا جس کا بھی تھا اس کی restoration کا project جیتا ہے جس طرح تمام companies bid کرتی ہیں اپنے projects کے لیے یا کسی بھی company کے project کے لیے government projects کے لیے کسی طرح آخان trust for culture نے بھی bid کیا پیسوں سے آخان صاحب کرتے ہیں یہ ابھی جو ایجپ میں جو جو garden develop کیا ہے تو یہ کیا آپ کے خیال میں سب کچھ free میں ہو جاتا ہے یہ سب پیسوں سے ہوتا ہے آخان صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی چیز fund بھی کرتے ہیں تو وہ اپنی جیپ سے نہیں وہ donors کے پیسوں سے دیا جاتا ہے وہ ببینے کچھ zip مهایرے کچھ پیسوں سے What I'm Taking